اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسنین نجاز کیانی اور آپ دیکھ رہی ہیں انفرمیٹی سپورٹ ٹی وی امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا کے ٹاپ رینکنگ آل رونڈر رویندرہ جدیجہ کے لائف سٹیل کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جدیجہ کے لائف سٹیل کے بارے میں ایسی معلومات معلوم ہوں گی جو شاید ہی آپ کو پہلے پتا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفرمیٹی سپورٹ ٹی وی کو لازم سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو لازم پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں دوستو ٹائمز ہے کہ یہ بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جدیجہ کا فل نیم رویندرہ سن آنی رودھ سن جدیجہ ہے اور ان کا نک نیم جادو آر جے سر رویندرہ جدیجہ ہے جدیجہ کی ہائیٹ فائیف فیٹ سیون انچ ہے ان کا ویڈ سکسٹی کیجی ہے جدیجہ کے ہیر کلر بلیک ہے اور ان کا آئی کلر بھی بلیک ہے جدیجہ کی شرٹ نمبر ایٹ ہے جدیجہ سکس دیسمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں ناوگم گہد گجرات میں پیدا ہوئے اور دو ہزار بائیس کے حساب سے ان کی تھرٹی تھری ایئرز ہے جدیجہ مذہب کے لیاز سے ہندو ہیں ان کی ہوبیز میں گھڑ سواری اور ڈرائیونگ فاسٹ کارز ہے انڈین ٹیم میں ان کا رول ایک آل رونڈر کے طور پہر ہے جدیجہ لیفٹ ہینڈی بٹسمن ہیں اور لیفٹ اور آرثوڈکس سپینر بولر ہیں جدیجہ پروفیشنل کے لیاز سے انڈین کرکٹر ہیں دوستو جدیجہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے ان کے فادر ایک پرائیویٹ سکوٹی ایجنسی میں واجمن کی جوب کرتے تھے ان کے فادر چاہتے تھے کہ جدیجہ انڈین آرمی میں آفسر بنے لیکن جدیجہ کا انٹرسٹ کرکٹ میں تھا دوستو جدیجہ جب سترہ برس کے تھے تو سن دو ہزار چھے میں ان کی مدر کی ڈیتھ ہوگی تھی تب دوستو جدیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرکٹ کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے اس فیصلے کو بدلا اور کرکٹ میں اپنے کیریئر بنانے کی ٹھان لی دوستو جدیجہ تلوار بازی میں مائر ہیں اسی وجہ سے جب بھی وہ سنچری سکور کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹ کو تلوار کی طرح لے راتے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر دیتے ہیں جدیجہ کے کیریئر کے بارے میں دوستو جدیجہ نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو تھرٹین دیسمبر ٹو تھاؤزن ٹویل میں انگلینڈ کے خلاف کیا اور اپنا اوڈیائی ڈیبیو ایٹ فروری ٹو تھاؤزن نائن میں سری لنکا کے خلاف کیا اور اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو ٹین فروری ٹو تھاؤزن نائن میں سری لنکا کے خلاف کیا دوستو جدیجہ نے اپنے بیٹنگ کیریئر میں کل سسٹی ٹیسٹ میچ کھیل کر ٹو تھو تھو تھوہزن ٹوہنڈرڈ ٹوینٹی تھری رن سکور کیے ان کی ایوریج ٹھرٹی سکس پوائنٹ فیفٹی سیون ہے اور ان کا ہائیس سکور ون ہنڈرڈ اینڈ سیمٹی فائیو ہے جدیجہ نے ابھی تک اپنے ٹیسٹ کیریئر میں سترہ فیفٹیز اور تین سنچنیا سکور کی جدیجہ نے اپنے اوڈیائی کیریئر میں ابھی تک ون ہنڈرڈ اینڈ سیمٹی ون میچ کھیل کر ٹو تھوہزنڈ فور ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سیمر رن سکور کیے اور ان کی ایوریج ٹھرٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی تھری ہے اور ان کا ہائیس سکور ایٹی سیون ہے جدیجہ نے اپنے اوڈیائی کیریئر میں ابھی تک ٹیرہ فیفٹی سکور کی دوستو جدیجہ نے اپنے ٹی ٹوئنٹی کیریئر میں ابھی تک ٹھ могли 64 میچ کھیل کر ٹوہنڈرڈ فیفٹی سیمر رن سکور کیے جدیجہ کی ایوریج ٹوئنٹی فور پوائنٹ زیرو فائیف ہے اور ان کا ہائیس سکور 46 ہے جدیجا نے اپنے ایپیر کیریر میں ابھی تک 210 میچ کھیل کر 2500 سکور کیے جدیجا کی ایپیر میں ایوریج 26.62 ہے اور ان کا ہائیس سکور 62 ہے جدیجا نے ابھی تک ایپیر میں 250 سکور کی دو سو جدیجا نے اپنے بولنگ کیریر میں ابھی تک 60 میچ کھیل کر 242 وکٹ حاصل کیونی کا بیسٹ بولنگ فگر 154 رنز دے کا 10 وکٹ حاصل کرنا ہے دو سو جدیجا اپنے ٹیسٹ کیریر میں ابھی تک ایک میچ میں پانچ وکٹ دس بار اور ایک میچ میں دس وکٹ ایک بار لے چکے ہیں دو سو جدیجا نے اپنے اوٹی آئی کیریر میں ابھی تک 171 میچ کھیل کر 189 وکٹ حاصل کی ان کا بیسٹ بولنگ فگر 36 رنز دے کر 5 وکٹ حاصل کرنا ہے اور ایک میچ میں پانچ وکٹ ایک بار لے چکے ہیں جدیجا نے اپنے ٹی 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 کیریر میں ابھی تک 64 میچ کھیل کر 51 وکٹ حاصل کی اور ان کا بیسٹ بولنگ فگر 15 رنز دے کر 5 وکٹ حاصل کرنا ہے جدیجا نے اپنے آئی پیل کیریر میں ابھی تک 210 میچ کھیل کر 132 وکٹ حاصل کی اور ان کا بیسٹ بولنگ فگر 16 رنز دے کر 5 وکٹ حاصل کرنا ہے دوستو جدیجا اپنے آئی پیل کیریر میں ابھی تک ایک میچ میں چار وکٹ تین بار اور ایک میچ میں پانچ وکٹ ایک بار لے چکے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں جدیجا کے ریکارڈز کے بارے میں ریکارڈ نمبر 1 دوستو جدیجا انیل کملے کے بعد پہلے ایسے انڈین بالر ہیں جو کہ آئی سی سی او ڈی آئی رنکنگ میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں دوستو جدیجا کے پاس دوسرا ریکارڈ جدیجا پہلے ایسے انڈین ہیں جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں تین ٹریپل سنچریاں سکور کی دوستو جدیجا اپنے کیریئر میں کئی بار تنازات کا شکار ہوئے سن دو ہزار تیرہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف جدیجا کے ساتھی کھلاڑی رینہ نے ان کی دو بالز پر دو کیائی ڈراپ کیے جس کے بعد جدیجا نے رینہ سے لڑائی کی سن دو ہزار چودہ میں انگلینڈ کے ٹور میں جدیجا نے جیم اینڈر سن کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ کیا تو چلیں دوستو بات کر لیتے ہیں جدیجا کی فیملی کے بارے میں جدیجا کے فادر کا نام آنی رود سن جدیجا ہے اور ان کی مدر کا نام لاتا جدیجا ہے جدیجا کے سسٹرز کے نام نینہ اور ان کی وائف کا نام ریوہ سالون کی ہے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام نید یانہ ہے تو چلیں دوستو بات کر لیتے ہیں جدیجا کے انکم کے بارے میں دوستو جدیجا کی آئی پیل میں سیٹلی سیون پوائنٹ فائف کروڑ ہے ان کی ریٹینر شپ فیز تھورٹی لیکس ہے جدیجا ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے پندرہ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور ایک اوڈی آئی میچ کھیلنے کے سیون پوائنٹ فائف لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور ایک ٹیڈوٹی میچ کھیلنے کے چھ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں جدیجا کسی بھی برینڈ انڈوریسمنٹ کے ایک کروڑ روپے چارج کرتے ہیں دوستو انڈین کرکٹ بورڈ جدیجا کو ہر سال پانچ کروڑ روپے پی کرتا ہے جدیجا کو آئی پیل میں چنائی سوپر کینگز نے سن دو ہزار بائیس میں سولہ کروڑ پی میں ریٹین کیا تھا تو چلیں دوستو بات کر لیتے ہیں جدیجا کی کل نیٹ ورک تقریباً 15 ملین یو ایس ڈالر کے لگ بگ ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں جدیجا کے ہاؤس کے بارے میں دوستو جدیجا کے پاس ایک پور شیریے میں فور سٹوری بنگلہ ہے جامنگر میں جس کی قیمت آٹھ کروڑ ہے دوستو ان تصاویر میں آپ جدیجا کے گھر کی کچھ جیلک دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو بات کر لیتے ہیں جدیجا کی کارس کلیکشن کے بارے میں دوستو جدیجا کے پاس ایک آرڈی کیو سیون ہے جس کی قیمت سکسٹی فائیو لیک ہے ان کے پاس ایک ہنڈائی اسنٹ ہے جس کی قیمت ٹین لیکس ہے جدیجا کے پاس ایک آرڈی اے فور ہے جس کی قیمت فورٹی سیون لیکس ہے جدیجا کے پاس ایک بی ایم ڈیو ایکس ون ڈرائیو ہے جس کی قیمت فورٹی لیک ہے جدیجا کے پاس ایک ہایا بوسا بائک ہے جس کی قیمت ففٹین لیکس ہے اور ان کے پاس ایک ہیرو ایمپلس ہے جس کی قیمت ایٹی تھوزنڈ ہے تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جدیجا کے لائف ٹیل کے بارے میں بتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل فنویٹوی سپورٹ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو آپ جس بھی سیلیویٹری کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام نیچے کمنٹ کریں